اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں سردار شاویز پیرس ٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے پلیٹ فارم سے آج اپنے کلائنٹس کے لیے انکویری ہولڈرز کے لیے اور انویسٹرز کے لیے آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹوپے کے اوپر بات ہوگی لازٹ ٹائم ہم نے روڈن انکلیو کو ڈسکس کیا تھا کہ روڈن انکلیو بیسیکلی کس کا پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا کیوں ضروری ہے تو اس حوالے سے آج ہم روڈن انکلیو کی پرائزز کے حوالے سے بات کریں گے کہ روڈن انکلیو کے اندر کون کون سے سائزز ہیں اور آپ بکنگ کتنے پرسینٹ سے کتنے پرسینٹ تک کروا سکتے ہیں اور اگر آپ بکنگ کروائیں گے تو اس کے بعد آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا روڈن انکلیو کے اندر جن دوست اب آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے آپ کو بروقت رہنمائی ملتی رہے اور زون ٹو کے اندر جتنی بھی کوپریٹیو سوسیٹیز ہیں یعنی کہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی بلیو ورڈ سیٹی روڈن انکلیو یا نیکسٹ بھی جو سوسیٹیز کے ہم ویڈیو بنائیں گے اس کی بروقت آپ کو رہنمائی ملتی رہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے اندر نہیں ہیں آپ کو بروقت اس کی انفرمیشن ملتی رہے جو ٹوپک ہے جی روڈن انکلیو روڈن انکلیو کے اندر جو سائزز ہیں اگر میں بات کروں سائزز کی تو پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا اور کنال کے پلوٹس اویلیبل ہیں یعنی روڈن انکلیو کے اندر ریزیڈنشل پلوٹ کے سائزز میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے اندر آپ اگر بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ٹوانٹی پرسنٹ سے آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں روڈن انکلیو کے اندر اے جو بلوک ہے اس کا اے بلوک کے اندر آپ ٹوانٹی پرسنٹ کے ساتھ بوکنگ نہیں کروا سکتے کیونکہ وہاں پہ گلیاں کٹ چکی ہیں اور وہ بالکل مین گیٹ کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ غزالہ ڈہم بھی لگتا ہے اس کے بالکل قریب ہے اور اے بلوک جو ہے وہ بیسیکلی زیادہ مفید ہے فور فیوچر انویسٹمنٹ کیونکہ اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے اس کے اندر فوڈ کوٹ ہے روڈن ہائٹس آئے گا اور اس حوالے سے آپ وہاں پہ فورٹی پرسنٹ کے ساتھ بوکنگ کروا سکتے ہیں بلوک اے کے اندر اسی طرح اس کے جو باقی بلوکز ہیں جی بلوک کے اندر کمرشلز ہیں ای ڈی کے اندر آپ ٹونٹی پرسنٹ کے ساتھ اور سی کے اندر آپ ٹونٹی پرسنٹ کے ساتھ بوکنگ کروا سکتے ہیں جی اگر پرائزز کی بات کروں کہ ٹوٹل پیمنٹ کتنی ہے ٹوٹل پیمنٹ جی پانچ مرلا کی جو ہے وہ دس لاکھ رپیہ ہے اس کے اندر آپ ٹونٹی پرسنٹ دے دیں گے تو بقایا آسان انسٹالمنٹ کے ساتھ آپ پے کرتے رہیں گے سات مرلا کی پرائز جو ہے وہ تیرہ لاکھ رپیہ ہے دس مرلا کی پرائز اٹھارہ لاکھ رپیہ ہے اور کنال کی پرائز جو ہے وہ انتیس لاکھ چالیس ہزار رپیہ ہے ریزیڈنشل والے سے جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ روڈن انکلیو کے اندر ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کنال زیادہ بیسٹ ہے ریگارڈنگ دس مرلا یا سات مرلا باقی آپ کے اپنے بجٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سب سے خوش آئین بات یہ ہے کہ آپ اگر ٹونٹی پرسنٹ پیمنٹ ہمیں دیتے ہیں تو ہم آپ کو میپ کے اوپر پلوٹ نمبر دیں گے یہ سب سے مین چیز ہے کہ کوئی بھی سوسیٹی آپ کو پلوٹ نمبر کے ساتھ یا ٹونٹی پرسنٹ کے ساتھ پلوٹ الارٹ نہیں کرتی یہ ریگارڈن انکلیو ایک واحد پروجیکٹ ہے جو کہ آپ ٹونٹی پرسنٹ کے ساتھ اگر بکنگ کروائیں گے تو آپ کو پلوٹ نمبر بھی ساتھ الارٹ کر دیا جائے گا کمرشل کی بات کروں تو چار مرلا کمرشل بلوگ جی کے اندر بائیس لاکھ رپے کے اندر آپ کو ملے گا آٹھ مرلا کمرشل آپ کو پینتیس لاکھ رپے کے اندر پڑے گا آپ کو پینتیس لاکھ پڑے گا یعنی کمرشل کی پرائز بھی بہت کم پرائز ہیں اس پرائز میں میں نے سمجھا کہ آپ کو کمرشل اس سائز کا یا اتنی اچھی سوسیٹی کے اندر جس کا ڈیویلپر نیس پارک ہو نیس پارک کی ڈیٹیلز میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتائی تھی وہ بھی لنک اس ویڈیو کے اندر ڈال دیتا ہوں تاکہ جن دوست اب آپ نے میرا وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ لیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ نیس پارک کیا ہے امید ہے کہ سب جانتے ہی ہیں کہ نیس پارک کے حوالے سے یہ اس کا اپنا ذاتی پرسنل پروجیکٹ ہے نیس پارک کا روڈن انکلیو کے بعد اگر میں بات کروں کہ فارم ہوسز کی کہ فارم ہوسز کے اندر آپ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا بینیفیٹ ہوگا اور کیا سائز ہیں اس کے چار کنال اور آٹھ کنال کے اندر جو ہیں نا فارم ہوسز ہے فارم ہوسز بھی آپ ٹونٹی پرسنٹ اور فورٹی پرسنٹ کے ساتھ بوکنگ کروا سکتے ہیں اور بقایا فور یئر انسٹالمنٹس پلین کے ساتھ آپ اس کو کنٹی نیو رکھ سکتے ہیں جی چار کنال کا جو فارم ہوسز ہے وہ اسی لاکھ روپے کا ملے گا آپ کو اور آٹھ کنال کا ایک لاکھ ایک پینتیس کا ملے گا آپ کو پیمنٹ پلین بھی اوپر میں شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ جن دو سب آپ کو سننے میں سمجھ نہیں آئی تو وہ پیمنٹ پلین دیکھ لیں اور دیئے گے کانٹیکٹ نمبر کے اوپر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر کے روڈن انکلیو کے حوالے سے آپ کوئی بھی انفرمیشن ہو تو آپ لے سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات روڈن انکلیو کے حوالے سے کہ روڈن انکلیو کی ڈیویلپمنٹ ڈے پر ڈے بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے اور جو میں نے آپ کو پریزز بتائی ہیں یہ اولڈ پریزز ہیں اور یہ رمضان آفر ہے ٹھیک ہے جی رمضان آفر کوئی بھی سوسیٹی کوئی بھی ادارہ اگر آپ کو آفر کرتا ہے تو ہمیں اویل کرنی چاہیے یعنی ہم کچھ چیز لینے جاتے ہیں کپڑے لینے جاتے ہیں لسٹ لگائی ہوتی ہے جی اگر آپ جے ڈاٹ ہے جے ڈاٹ کی آفر چل رہی ہوتی ہیں یعنی کوئی بھی ادارہ ہے یا کوئی بھی برینڈ ہے تو وہ اپنی آفرز دیتا ہے کلائنٹس اور انویسٹرز کو کہ اگر آپ اس کو آویل کرنا چاہتے ہیں بوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو بھروقت کر لیں تاکہ بعد میں اگر پیمنٹ روائز ہوں گی تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا یعنی جو پانچ مرلہ ہے اس کی جو ٹین پرسنٹ آپ کو جو ہے نا وہ پرائزز اس کی بھڑ جائیں گی یعنی اگر آپ پلوٹ پانچ مرلے کا دس لاکھ کا لے رہے ہیں تو جب پیمنٹ روائز ہوگی تو وہ بارہ لاکھ کا ہوگا اسی طرح اگر آپ تیرہ لاکھ کا سات مرلہ لے رہے ہیں تو وہ پندرہ لاکھ رپے کا ہو جائے گا دس مرلہ اٹھارا کا لے رہے ہیں تو وہ بیس لاکھ رپے کا ہو جائے گا یہ صرف رمضان آفر ہے جس کی ڈیٹ تو آل موسٹ گزر چکی ہے سترہ مائی ڈیٹ دی تھی سوسیٹی نے بٹ ہم آپ کو کوشش کر کے یہ ویڈنز جو دو سے تین چار دن کے اندر ہم آپ کو بوکنگ کروا کر دے سکتے ہیں اور آپ اس اپچونٹی کو آویل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیرسٹیٹ جو ہے وہ زون ٹو کے اندر کیپٹل سمارٹ سیٹی اور بلو ورڈ سیٹی کے اندر جو ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور اپنی سرویسز دے رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو اس حوالے سے جتنے بھی ہماری کلائنٹس اوورسیز پاکستانی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو ہم بروقت ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے اور پیمنٹ روائز کے حوالے سے جتنی بھی کیوریز ہوتی ہیں وہ ہم ڈے پر ڈے ان کو دیتے رہتے ہیں اسی طرح ہم نے روڈن انکلیو کے حوالے سے جیسے بات کی کہ روڈن انکلیو کی یہ پرائزز ہیں یہ آفرز ہیں اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے کونٹیکٹ نمبر کی اوپر وارٹس ایپ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں روڈن انکلیو ہم آپ کو سائٹ پر بھی لے کے جائیں گے اور سائٹ پر جا کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا فیچرز ہیں اور فیچر میں روڈن انکلیو کتنا پرائم پروجیکٹ ہوگا ریگارڈنگ فردر اردر پروجیکٹس باقی پروجیکٹس کی بنسبت روڈن انکلیو بتا چکا ہوں کہ اڈیالا روڈ کے اوپر ہے نیس پاک کا پرسنل پروجیکٹ ہے سیکنڈ خوش آئین بات بھی بتا چکا ہوں کہ آپ ٹونٹی پرسنٹ بکنگ کروائیں گے تو آپ کو پلوڈ الارٹ ہو جائے گا اگر کمرشل کے اندر کروائیں گے تو کمرشل کے اندر بھی آپ کو پلوڈ نمبر الارٹ ہو جائے گا اور بقایا 3-year installments plan کے ساتھ آپ اس کو continue رکھ سکتے ہیں جتنے بھی میرے overseas پاکستانی ہیں جتنے بھی investors ہیں وہ روڈن انکلیو میں اگر investment کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ contact کر کے اپنی booking کروا سکتے ہیں فردر zone 2 کے اندر کوئی نئی society یا نیا ادارہ جو اچھا ہوگا اس سوالے سے اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم آپ کی investment کروائیں تو اس کے اندر ہم آپ کو اس channel کے ثروح آپ کو بتائیں گے کہ یہ this is the best option this is the best town our in this zone تو آپ ہمارے ساتھ contact میں رہیں جتنے بھی investors ہیں overseas پاکستانی ہیں ہم آپ کے لئے ہما وقت حاضر ہیں اور آپ کو services دیتے رہیں گے next video روڈن انکلیو کی سائیڈ کی اوپر جا کے انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے کہ روڈن انکلیو کی development کی ساتھ تک ہو رہی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرا channel subscribe کر لیا ہوگا تاکہ آپ کو بروقت تمام information ملتی رہیں اللہ آپ کا اور ہم سب کا حمی و ناصر و اسلام علیکم